اسلام علیکم میں بریوائن کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ خیر ہی ہو سویں گے آج میں بنا رہی تھی کرے لے کیمہ تو میں نے کہا چلیں یوٹیوب کیلئے ویڈیو بناتی ہوں تو میں نے ہمارا فریچ کا کیمہ تھا ہم رسال پر سے یہ میں لے کے آتے ہیں تو آدھا کیلو کیمہ تھا آج میں میں چار ٹیماتر چار پیاز اور لسن ڈال دی پیسے مرچ نمک حلدی گرم مسالہ اور پیسا و دھنیا یہ دو چمہ ڈالے اور درمیشہ ڈال درمیشہ ڈال کے اس کو میں نے فٹا فٹ کوکر لگا دیا کوکر میں نے دس پندرہ منٹ لگایا ہے در سے میں نے کریلے کاٹے فٹا فٹ کے لئے رکھاٹ کے اچھی طرح سے اس پر نمک لگا کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا تو لوگ اپنی لوگ بہت سے قسم کیا بناتے ہیں ہم اس طرح ہی بناتے ہیں جس طرح کہ کریلوں پر کرواد نہ رہے تو پھر کوئی بھی نہیں کھاتا تھوڑے سے کروئے ہو جائے تو ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا تو اس کو اچھی طرح سے واش میں نے کیا یہ ویڈیو اس لئے میں وہ بنا رہی ہوں کہ آپ کہیں گے ایک ہاں سے دھوڑی میں نے دونوں ہاں سے اچھی طرح سے دھویا آپ بھی اچھی طرح سے دھوئے اس کا نمک سارا اتر جائے تو گھی میں نے اس لئے ایک ٹپ ہوگی میں آپ کو یہاں بتاؤں گی یہ کریلے جو ہم فرائی کرتے ہیں اس کا آئل استعمال نہیں ہوتا تو آپ پہلے سے کیمے میں آئل نہ ڈھالا کریں جب یہ فرائی ہو جائے آپ کے کرے لے تو یہ جو آئل ہے نا یہ آپ اس میں واپس ڈھال دیں سالن میں کیونکہ یہ آئل پڑا رہتا ہے ضائع ہوتا ہے اس سے اچھا ہے کہ یہ یوز ہو جائے گا تو میں تو اس طرح ہی کرتی ہوں کہ یہ آئل دیکھیں یہ آئل ہو گیا ہے اب بھی میں کیا کروں گی یہ آئل کو سارا کوکر میں ڈھال دوں گی جس میں میں نے کیمہ وہ کیا تھا پھلائے دیکھیں یہ میں سارا اس میں ڈھال رہی ہوں اس طرح آپ پر کوئی کیا کریں گے اس طرح آئل آپ کا ضائع نہیں ہوگا پڑا پڑا ضائع ہو جاتا ہے اچھا تفتہ میں نے ڈھال دیا پھر میں نے مزی سے کیمے کو اچھی طرح سے بھونا کیمے کو میں نے اچھی طرح سے بھونا دیکھیں ماشاءاللہ سے آئل ڈھال کے بہت پیار لگ رہا ماشاءاللہ تو بہت مزی کا بنا تھا ہم نے کھایا بہت مزی کا بنا تھا یہ جو کریلے میں نے فرائی کر رکھے تھے یہ میں نے حرمی سے چار لے لی تھی اور اس کے ساتھ کریلے ڈھال کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا اس سے کروارٹ بھی نہیں رہتی ہے اور بہت مزی کا بناتا ہے لائک سبسکرائب اور کمیٹس کر دیجئے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ہے اللہ حافظ